آپ کے اوٹ کی خیمت کیا رہی ہے بتاؤ سترہ میں آپ نے آر ایل ڈی کو اوٹ دیا وہ بی جے پی میں دوڑ کر چلا گیا انیس میں آپ نے بی جے پی کے خلاف یہاں پر آر ایل ڈی کو اوٹ دیا تب بھی بی جے پی جی تھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بی جے پی کو صرف پھرانا آپ کی ذمہ داری خود کامیاب کرو اور بی جے پی کو بھی ہراؤ ہمارے دماغوں میں پچاس سال سے بات ڈال دی گئی آپ نہیں جیت سکتے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ہاتھی ہوتا ہے نا تو بچپن سے ہاتھی کو ایک معمولی سی زنجیر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور جو وہ ہاتھی پڑا ہو جاتا ہے تو ہاتھی یہی سمجھتا کہ زنجیر سے جکڑا آو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ بہت طاقت ہوئے اللہ نے آپ کو بہت طاقت دیا ان زنجیروں کو توڑو ایک طاقت بنو آپ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ خود کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر اعتماد کریں بشرت ہے کہ آپ پورے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے انیس کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریے میں آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہم سے وفا نہیں کرے گی اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے ہم کو ختم کرنے کے لیے تب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آنکھ میں آنسو مت لائیے ہاں ہماری گاڑی پر حملہ ہوا چار چار گولیاں ان دو لوگوں نے چلائی مگر اللہ جس کو بچانا چاہتا اس کی کوئی جان نہیں لے سکتا اور ہمارا تو اٹھوٹ اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک خدرت فیصلہ نہیں کرے گی کسی کی انسان کی نہ موت آئے گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہ آپ کی موت آئے گی نہ کوئی آپ کا رس چین سکتا ہے نہ کوئی آپ کو بیزت کر سکتا تو یہ تیروں چیزیں ہم لکھا کر لاتے ہیں ہم کو یہ سپا آر ایل ڈی موڈی نہیں دیتے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر زندہ تھے ہیں اور رہیں گے گولیاں چلانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے مہاتمہ گاندی کو ختل کیا تھا یہ چار گولیاں چلائے ہم پر اللہ نے ہم کو بچانا تھا مگر میں ان لوگوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں نہیں ڈرتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ان تمام جتنے دنیا میں لوگ آتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں پل کر جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ایک وقت وہ قرر کر دیا رکھا اور ہم اور آپ جائیں گے اس دنیا سے مگر یاد رکھو میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں نہ میں ختل کرنے والوں سے ڈرتا ہوں نہ تمہاری گولیاں میری آواز کو دبا سکیں گی نہ تمہاری طاقت مجھے تمہارے تعلق سے گھر میں خوف پیدا کر سکے گی مجھ پر گولیاں کیوں چلائے گئی کیونکہ میں بی جے پی کی آگ میں آگ ڈال کر آپ غریب مظلوم عوام کے حق کی بات کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئی مجھ پر گولیاں اس لئے چلائے گئیں کیونکہ میں غریب عوام کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں مجھ پر گولیاں اس لئے بھی چلائے جائیں گی کیونکہ میں حصے داری کی بات کرتا ہوں میں سمیدھان کے دائرے میں رہ کر جب یہ بات کرتا ہوں تو ان ظالموں کو پسند نہیں آتا یہ نادان یہ بزدل یہ سمجھتے کہ اویسی کی زبان کو ختم کر دیا جائے گا گولیاں سے میں مگر اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری گولی سے میری موت ہوگی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے ہر بیٹے کو اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ قابل بنانا اگر ایک ہوئیسی مرے گا تو تم کو میں وسیعت کرتا ہوں کہ لاکھوں میں تم کو مجھ سے زیادہ ہوئیسیوں کو پیدا کرنا پڑے گا اور یاد رکھو ہم دنیا میں آئے تو جائیں گے مگر اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنائیے تاکہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں اپنے اولاد کو جرنلس بنائیے تاکہ وہ ظالم حکمرانوں سے بے باقی سے سوال کر سکیں آپ اپنی اولاد کو سیاست دان بنائیے ودائق بنائیے سانسد بنائیے زلا پریشت میں لے کر جائیے چیئرمنٹ بنائیے لڑیے یاد رکھئے جو یہ چڑیا ہوتی ہے نا جو آسمانوں میں اڑتی ہے کیا وہ اپنے گھوسلے میں اڑتی ہے یا باہر نکل کر اڑتی ہے جو چڑیا گھوسلے میں اڑتی ہے باہر اڑتی ہے تو کیا تم صرف اپنے گھوسلے میں اس کے بنائے وے گھر میں رہو گے یا ایک آزاد پرندے کی طرح رہو گے لو اپنے قادوں کو پورا کرو یاد رکھو تم کو ڈرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے